اسلام علیکم میں آپ کا دوست ارسلان ارشاد آپ کی قدمت میں حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل برین پہ آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں جو چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کے بٹن پہ دبائیں تو آج جو میں ویڈیو کا ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے ٹائم ڈیلے ٹائمر یہ ہے ڈیلے آن میک ٹائمر اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ اس میں ایک ٹائم کی لیمٹیشنز ہیں جو یہ سیٹ پوائنٹس ہیں جس سیٹ یہ 0.03 سیکنڈ سے لے کر 10 منٹس تک ٹائم ہے لیکن یہ ڈیلے آن میک ٹائم ہے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں ون ٹائم ہی انلی ٹائم کام کرے گا یہ ملٹی پرپس نہیں ہے یہ ایک بار جو آپ نے اس میں ٹائم سیٹ کیا 3 منٹ کا کیا 2 منٹ کا کیا جب تک ان پوٹ میں سے پاور آؤٹ نہیں ہوگی تب تک سیکنڈ ٹائم سٹارٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے میں آپ کو کنیکشن بتاؤں گا یہ جو وائر آپ کو کٹی وی نظر آرہی ہے اس کا میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ 2 وولٹیج میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو 24 وولٹ میں یوز کرنا ہے then آپ نے یہ وائر کو کٹ نہیں کرنا ہے اگر آپ نے 220 میں یا 120 میں یوز کرنا ہے تو یہ وائر کو آپ نے کٹ کر کے رکھنا ہے جیسے میں نے کٹ کیا ہے کیونکہ میں اس کو 220 میں یوز کرنے جا رہا ہوں اس سے میں آپ کو ایک کانٹیکٹر آن کر کے دکھاؤں گا جس کے ساتھ یہ لائٹ کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سیم ایسے ہی کنیکشن اپنے یونٹس میں بھی اس کو چیک کرنے اس کو ملٹی پرپس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں مطلب لاک آؤٹ سسٹم کے لیے تو یوز نہیں کر سکتے ہیں اس کو کیونکہ یہ لاک آؤٹ نہیں ہوگا اس میں صرف اس مقصد کے لیے یوز ہو سکتا ہے کہ جیسے LPHP کی جو آؤٹ ہے وہ اس کی ان ہوگی جیسے ہی آپ کا کمپریسر جو ہے وہ لو پریشر میں یا ہائی پریشر میں بند ہوگا تو اگر آپ یہ ٹائمر نہیں لگائیں گے تو وہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی وہ یونٹ آف ہونے کے ساتھ میں گیس ریورس آئے گی تو وہ پریشر بیلڈ اپ ہو کے سیم ٹائم میں وہ آن اینڈ آف ہوتا رہے گا جس سے آپ کا لائن بریک ہو سکتا ہے کمپریسر پرابلم ہو سکتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اس کی آؤٹ اس کی ان پہ لگاتے ہیں اور اس کی آؤٹ کو کونٹیکٹر پہ لگاتے ہیں جس سے جب وہ دوبارہ گیس میک ہونے کے بعد بھی ٹائمر میں چلا جائے گا پانچ منٹ کے بعد وہ آپ کا کمپریسر سٹارٹ ہوگا تو میں آپ کو اس کا موڈل ہے ICM ICM102 یہ موسٹ کومن یوز ہونے والا ٹائمر ہے ٹھیک ہے ہمارے HVAC سسٹم میں اس کے بہت سارے موڈلز ہیں اور مختلف فنکشنز ہوتے ہیں جس میں 5 pin بھی آتا ہے 3 pin بھی آتا ہے وہ لاک آٹ ٹائمرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے میں آپ کو اس کے connections بتاتا ہوں کہ کیسے کرنے آپ نے ادھر آ جانا یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں اس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے one number one number load ٹھیک ہے load اور یہ آپ نے صرف control کے لیے use کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے کسی چیز کو connect نہیں کرنا کیونکہ اس کی limit ہے one point five amps only تو یہ صرف آپ کو یہ ایک coil contactor کا ایک coil چلا سکتے ہیں اس کے اوپر اور یہ تین number input ہے اور یہ load ہے مطلب یہاں آپ کے contactor کی wire آئے گی یہاں آپ کا load آئے گا اور یہ بات یاد رکھنی ہے اس میں face neutral نہیں لگے گا اس میں ایک ہی چیز آئے گی یہاں آپ line لگائیں یا neutral لگائیں ٹھیک ہے یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ out wire for 120 240 ٹھیک ہے یہ مطلب cut کرنی ہے wire تو یہ اس کی timing کی range ہے یہ آپ دیکھیں zero zero point zero three سے ایک pin جو ہے وہ ایک منٹ کو ظاہر کرتی ہے ایسے یہ دس تک ہے یہ جتنے points ہیں یہ points ایک 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 منٹ کو ظاہر کرتے ہیں تو delay on میں ایک timer لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے میں آپ کو اب connection بتاتا ہوں کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے کچھ connection کی ہوا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ contactor کے contactor پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے پہلے already آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں میں نے میرا مقصد ہے صرف آپ کو اس کا سمجھانا کہ اس کا procedure کیا ہے تو میں کیا کروں گا یہ میرے پاس main supply ہے یہ میرے پاس main supply ہے neutral میں نے contactor میں direct لگا دی ہے اس کا face میں لائے ہوں face میں کیا کروں گا line کو میں لگاؤں گا input میں یہ میں نے input پہ لگا دی ٹھیک ہے اور یہ میں نے contactor کے لیے اس سے out لی ہے اب یہ میں لگاؤں گا یہاں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا جیسے ہی میں اس کو own کروں گا اس میں supply آ جائے گی اس میں supply آئے گی جو میں نے timing set کی ہوگی یہ اتنے time کے بعد اتنے time کے بعد یہ make ہو جائے گا contactor کے coil کو on کر دے گا ہمارا lamp on ہو جائے گا اور وہ continue on رہے گا جب تک میں اس کو off کر کے on نہیں کروں گا یہ دوبارہ اپنے timer میں چلا جائے گا تو میں آپ کو on کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں on کر رہا ہوں ابھی میں نے کوئی time نہیں set کیا یہ foreign 0.3 seconds کے اندر 0.3 seconds میں یہ on ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ on ہو گیا آپ دیکھیں میں نے کوئی time نہیں set کیا تھا اب میں اس کو دوبارہ off کرتا ہوں off کر کے میں اس میں 3 minute کا time لگاتا ہوں تو برابر 3 minute کے بعد یہ on ہو گا یہ off ہو گیا اب اس کا میں time دیکھیں 1 minute 2 minute 3 minute ٹھیک ہے یہ arrow ہے یہ arrow آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ arrow یہ دیکھیں یہ arrow ہے یہ arrow یہ arrow یہ point ہے یہ جو ایک ایک پوائنٹ ہے نا یہ ایک منٹ ہے یہ دو منٹ ہے یہ تین منٹ ہے یہ چار یہ پانچ ٹھیک ہے میں نے ابھی اس کو تین منٹ پہ set کیا set کیا ہے اب میں اس کو رکھ دیتا ہوں اس کو on کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں نے on کر دیا دیکھیں کچھ بھی on نہیں ہوا تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کو دو منٹ after two minutes یہ on ہو جائے گا ابھی سب اتنی دیر میں میں آپ کو اس کے connections تھوڑے سے بتا دیتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ آپ کو برابر نظر آ رہا ہوگا یہ ٹھیک ہے یہ اس کا part number ہے ICM102 یہ load لکھا ہے ایک طرف اور یہ جو wire blue والی ہیں یہ میں نے cut کر دی ہیں کیونکہ میں 220 میں use کرنے جا رہا تھا اس کو اور یہ جو ہے یہ input ہے input یہ input ہے input کا مطلب ہوتا ہے کہ main voltage آپ نے لگانے ہے یہاں ٹھیک ہے اور یہ اس کی out ہے load ٹھیک ہے تو یہ ہمارا contactor ہے ٹھیک ہے contactor میں simple سی چیز ہے میں نے یہاں face neutral دیا ہے یہ میں نے sorry یہ T1 T2 ہے یہ میں نے lamp کی wires لگائی ہے ٹھیک ہے اور یہ میں نے face neutral لگایا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا L1 and L3 میں ٹھیک ہے تو باقی یہ میں نے coil کی wires لگائی ہے neutral میں نے اس کو A1 پہ میں نے neutral direct دے دی ہے face میں نے جو ہے A2 پہ اس کی out سے دیا ہے تو جیسے ہی ہمارے دو منٹ پورے ہوں گے تو یہ جو ہمارا تین منٹ پورے ہوں گے تو ہمارا یہ جو lamp ہے یہ on ہو جائے گا اگر آپ اس کا timing کم بھی کرنا چاہتے ہیں during operation آپ اس کو تھوڑا چھیڑتے ہیں تو یہ اسی time کو لے لے گا جتنا تک time پورا ہوا ہوگا دیکھیں یہ چل گیا ملدہ اس کے ایک دو منٹ پورے ہو گئے تھے یہ دیکھ رہے ہیں sorry ایک منٹ اس کا پورا ہوا تھا one منٹ ہوا تھا تو ایک منٹ سے کچھ time تھا تو یہ اس پہ start up ہو گیا اب اس کا timer کام نہیں کرے گا آپ جو کچھ مرضی کر لیں اس کا timer کام نہیں کرے گا کیونکہ ایک بار اس کا coil on ہو چکا ہے اب جب تک آپ اس کا power on نہیں کریں گے تب تک یہ دوبارہ on نہیں ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو اس timer کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو پتہ لگیا ہوگا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن پہ بٹن پہ دبائیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اگلی ایک informative ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا